اسلام علیکم ویورڈز علی زیدی صاحب نے سیالکورٹ سے ایک سوال بھیجا ہے بہت خوبصورت ہے بڑا بیسک سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک حلقے میں سو بوٹ درج ہیں تین امید بار ہیں دو کو تیتیس تیتیس اور ایک کو چونتیس ووٹ ملیں دو کو تیتیس تیتیس ایک کو چونتیس ووٹ ملیں تو چونتیس ووٹ لینے والا جیت جائے گا حالانکہ چھاسٹھ فیصد لوگوں نے اس کی مخالق پت کی ہے کیا یہی جمہوریت ہے حسن صاحب آپ نے بڑی بیسک بڑی خوبصورت بات کی ہے یہ بڑی پاپلر دلیلوں میں سے ایک ہے پاکستان کی جمہوریت تو دنیا دی طور پر لانت ہے یہ کچھ فیشنبل لوگ ہیں جن میں ڈیپتھ نہیں ہیں سنا سنا یہ جگالی کرتے ہیں ویسٹ کے دیئے بیٹھنا پھینکے ہوئے ٹکڑے ان کی جگالی نہیں جمہوریت اس کی طرف بات میں آئیں گے اس کے دکھیں جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ وہاں 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 وہ لوگوں کو ایجوگیٹ تو کر لو پہلے ایک ہزار ایک آگیومنٹ اس لانت کے خلاف ہے اور مجھے پڑھنے والے سننے والوں کی نعبت و خیر آپ کو دس مارم پندرہ سال پہلے آئی ہوگی میں چھبیس ستائیس سال سے میں تو لانت بھی نہیں پھیجتا میری تو ایک بیسک سادہ دلیل ہے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں محذب پڑھے لکھے ملکوں میں سوٹ کرتا ہوگا کام یہ تو چور چکار لوٹے رہے مہمجو قسم کے لوگ ہیں آپ پرچنسٹ ہیں یہ تو جمہوری ہے ان کا کیا تعلق ہے سادہ ایک اور دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہوریت کہاں سے نکلا جمہور سے جمہور کس کو کہتے ہیں عوام کو وہ جس سسٹم نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ان کا ملک گروی رکھ دیا ان کی اگلی نسل گروی رکھ دی ہر پیدا ہونے والا بچہ دو لاکھ کا مکروز کر دیا اس پہ لانت چور چکار لمبی فیرست قطن نہیں آپ کی بات تو کپ پاگل ہے اگر اس کو کوئی ڈنائے بلکل کے بھی ایک ہلکے میں دو تین امید بار لڑ رہے ہیں دو کو تیتیس سیسیس ملے ایک کو چونتیس ووٹ مل گئے وہ جیت گیا حالنا کہ اس کے خلاف تو چھاست لوگوں نے اس کا کیا جواب ہے میرے پاس تو نہیں ایک البتہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کرو لوگوں کو جن لوگوں کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے جن کو اس بات دکھیں جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں سر کے اوپر چھت اپنی نہیں اس کی رائے اس کے ووٹ کی کیا اوقات ہے جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ایک چنگچی ڈرائیور ہے دس وہ انسان نمار چیزیں اللہ معاف کرے لاد کے ایک لٹر پیٹرل بچانے کے لیے وہ ون بے کا بیڑا غر کر کے جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے سمیت ان میں سے چار چھے مر بھی سکتے ہیں باقی زخمی بھی ہو سکتے ہیں جن کو اپنے اچھے برے کا تمیز نہیں ہے ایک سوسائٹی جو رنٹ اچائلڈ سوسائٹی ہے جو بچے جنتے جاتے ہیں کس چکر میں کیونکہ نہ انہوں نے پڑھانا ہے نہ انہوں نے لکھانا ہے نہ ان کو اچھی خوراک کا ان کو پروار نہ بچہ آٹھ سال کا ہوتا ہے اس کو قرائے پر چلا دیتے ہیں تو بات آپ کی ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر میں تو ذاتی طور پر انٹائی ڈیموکرسی آدمی ہوں اور اب سے نہیں ہوں چبی ستائی سٹائی سال ہوگا مجھے تو اس لفظ سے نفرت ہے چونکہ جتنا جمہور کو لوٹا اور نقصان پہنچایا اس نام نہات جب اندازہ لگاؤ یہ دکانے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں اب مجھے رونا آتا ہے جب میں سنتا ہوں اس ملک میں چند چمگادر اُلٹے لٹکے ہوئے کہ عمران خان سے کوئی ڈیالوگ کرے گیوین ٹیک کرے گیوین ٹیک وہ تھگ ہے تھگوں کے درمیان ہوتی ہے گیوین ٹیک چوروں کے درمیان ہوتی ہے کہ ہے تیرا علاقہ ہے میرا علاقہ یہ خدا کا خوف کرو کیا کرے ان لوگوں کے ساتھ یہ سرطاپا ڈکیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایک بینیفیشلیز انہوں نے کریئیٹ کیے تیسریس چالی چالی سال سے یہ اس ملکی بوٹیاں نوچ رہے ہیں ان کے پیچھے لاکھوں لوگ وہ ہیں جو بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کے بینیفیشلیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں پھر کسیم میں ہوئے ہیں لوگ کوئی تو جدے جاکا بھی آگئے تھے تو وہاں سے بھی واپس آ جائیں گے ان کے ساتھ چپ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ یہ مقروب ترین چیز ہے نہیں چاہیے جمہوریت آپ کی دلیل بڑی ساندھا بڑی بیسک بڑی خوبصورت ہے ہاں انہوں نے جاہل رکھا لوگوں کو کیوں یہ نو لیگ پیپلز بڑی یہ کھوکے ہیں یہ شاپنگ مالز ہیں یہ دکانے ہیں یہ ملے ہیں یہ فیکٹری ہیں بھٹو صاحب آگے صاحب زادی اس کے بعد داماد اس کے بعد بیٹا اللہ اسے سیدھ زندگی دے کل شادی کر لے اگلا چیئر میں انتیار ہوگا سال بعد یا چیئر پرسن تیار ہوگی اب ادھر کیا ہیں یہ نواز شریف دختر آگے ہیں کل وہ کہے گی اب بیرا برخوردار آگیا ہے جنیت سب درمان بھکتا ہو تو کوئی اس کی بجے ہے پیٹ سے سوچنے والے لوگ ضرورتوں کے مرے ہوئے سر پرستیوں کے مرے ہوئے نہ انصاف ملتا ہے نہ علاج ملتا ہے نہ علم ملتا ہے کچھ بھی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کہ جی فلان نیکہ ہلکہ فلان نیکہ ہلکہ ہوئے یہ اممہ کی بری ہے یا جہیز ہے باپ کی دکان ہے میں تو کہ جی فلان کا ہلکہ اندادہ لگاؤ اس کا مطلب کیا ہے جتنے چمپو چمارڈ وہاں رہتے ہیں دو ٹانگوں والے جانبر وہ اپنی جیب میں ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں الیکٹیبلز وہ ریالیٹی ہے بہت آپ کی ٹھیک ہے آپ اس پہ قائم رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مطلب کیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور جیب میں ہوتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے موسیقی